بیسٹ فیجنز این پارک دیکھنے والے تمام دوستوں کو اسلام علیکم میرا نام موسی نکوی ہے اور آپ کو آجے خلی میں ایک بچے کی ویڈیو بنانے لگا ہوں یہ اس لیے بنانے لگا ہوں کہ اب یہ ٹائم ہو گیا ہے جی اس وقت تقریباً ساڑھے تین بجے ہیں اور یہ تقریباً پونے تین بجے یہ بچہ ابھی جب ہم اوپر آئے ہیں دانہ ڈالنے اور چھت پہ بھی تو جو ہمارے کیمرہ میں آنا ہے انہوں نے یہ چھت سے دو کبوتر پکڑے ایک تو خیر آپ کو ویسی دکھا دیتا ہوں ایک تو یہ کبوتر ہے اس کا تو میرا خیال ہے کہ یہ تو ویسی کسی کا آگیا ہے یہ وہ لگ رہا ہے جو ہوتے ہیں نا اکٹھے اڑنے والے لٹھے کبوتر کہتے ہیں یا ہم ادھر اڑھاری کہتے ہیں کبوتر یہ تو اس میں سے لگ رہا ہے کوئی لیکن یہ کسی نے رنگ بھی سے لگائے ہوں میں اب یہ پتہ نہیں مجھے ان کبوتروں کا زیادہ پتہ نہیں ہے یہ لو فلایر چھتری والا اور کوئی لٹھوں کا کراس لگ رہا ہے کوئی فینسی سا ہے یہ یہ تھا ایک تو اس کا آپ کو دکھائی دیتے ہیں جی تھوڑا سا ایک تو یہ ہے اس کی آنکھ دیکھیں یہ سنہری پلکوں والے کیونکہ جس طرح یہ رنگ لگا ہوئے نا یہ اس کو نہیں لگایا جاتا آنکھ اس کی یہ بند ہے یہ دیکھیں دونوں طرف رنگ لگا ہوئے یہ ہمارے علاقے میں نہیں شوک ہوتا ہے یہ زیادہ ہوتا ہے ان کبوتروں کا ادھر بہاولپور سائیڈ پہ یہ بہت بڑے سائز کا یہ پرند ہے اس کا آپ کو ویسے دکھا دیا ہے کہ یہ دیکھیں آپ پتہ نہیں یہ کیا ہے لو فلایر ہے یا یہ وہ لٹھا ہے جو کٹھے اڑتے ہیں ایک وہ جس طرح ہوتے ہیں نا ہومر ٹائپ اب یہ مجھے ویسے ہومر زیادہ لگ رہا ہے کاسد جو ہوتے ہیں دکھائیں جی تھوڑا سے اس طرح لیکن جو یہ جو سپیشل چیز میں آپ کو دکھانی چاہ رہا ہوں یہ بچہ جو ہے یہ جو بچہ میرے آتھ میں ہے یہ بھی ابھی کوئی سمجھ لیں پونے تین کا ٹائم ہوگا اس وقت ساڑھے تین ہو رہے ہیں پونے تین کا ٹائم ہوگا جب یہ بچہ پکڑا اس کو سنبھال لیا ہے یہ پرواز کر کے آیا ہے یہ دیکھیں اس کی اسے نوک لگا دی ہے یہ دیکھیں اس کی دسمیں کلیا بھی پوری نہیں ہے اور یہ تین بجے تک آگیا پونے تین بجے تک یہ اڑ کے تو یہ چھتے بیٹھا ہے دسمیں پوری نہیں ہے یہ جس کا بھی ہے اب وہ تو اس جوڑے کو گالیاں نکال رہے ہوں گے جس کا یہ بچہ ہے لیکن دیکھیں اب گرمی کی شدت بھی ہے چالیس کے قریب ٹیمپریچر بھی ہے یہ اس وقت چل رہا ہے اور یہ بچے نے پونے تین تک پرواز دی ہے اب اللہ بہتر جانتا ہے انہوں نے صبح پانچ بجے اڑائے ہیں یا کیونکہ اب یہ پھرتیں چل رہی ہیں بچوں کی بازیاں بھی آ رہی ہیں مقابلے جو ہے ان میں بھی اڑنے ہیں بچے بچے بہت زیادہ چھوڑ رہے ہیں خورتر پرواز جو ہے یا اگر انہوں نے کہیں سے خریدہ ہے خرید کے چھوڑا ہے وہ یہی کہہ رہے ہوں گے جی کہ بچہ جو ہے نا وہ جوڑا فیل ہے لیکن یہ پونے تین بجے میں رپس آیا ہے اچھا یہ دیکھیں جی کیسی شاندار اس کی یہ پار ہیں بگلیں دیکھیں اس کی ساری کی ساری اوپر کو چڑی ہوئی ہیں وہ خاص چیز جو ہے یہ کہ اس کی دسویں کلی ابھی پوری نہیں ہے بگلیں اوپر کو ہیں ابھی ایک بھی نہیں کلی گرائی اس نے دو چار چھے آٹھ دس کے دس پار پورے ہیں جی ایک کلی بھی نہیں یہ گرا سکا وہ اس عمر کا چھوڑا نہیں جاتا بچہ یہ مجھے محسوس یہ ہی ہو رہا ہے کہ کٹھے بچے کسی نہ خریدنے ہیں تو کٹھے ہی چھوڑ دیا انہیں اور یہ ان میں سے ہمارے پاس آ گیا اب یہ ایک مثال یہ بھی بنی ہے جی کہ اچھے جوڑے کے بچے جو اپنی چات پر نہیں اڑتے کہیں اور ہی اڑتے ہیں اس طرح یہ ان سے کوئی کمی کتائی ہوئی ہے جو ہے یہ دیکھیں بند دمیں بلکل اس کی تو یہ ہر لحاظ سے جی مکمل ایک بچہ ہے اچھے کسی بلڈ لائن کا جھوڑا ہے جس کا یہ بچہ ہے اور یہ دیکھیں پیاس اب کتنی بڑے نہیں برداشت کر سکتے اس کو لگ گئی ہے پیاس ابھی کیونکہ اس نے کلی بھی نہیں گرائی زیرو کلی کا یہ بچہ ہے جو پونے تین بجے تک جس نے پونے تین بجے جی ماری چھت پر بیٹھا ہے اب اڑا ہے یہ وہ اڑانے والے بہتر جانتے ہیں یہ اللہ بہتر جانتے ہیں یہ دیکھیں دم اس کی یہ دیکھیں اس کی لنگوٹ ادھر تک آ رہی ہے ایک انگلی دم میں اس کی بند دم کا یہ بچہ ہے پنجے اس کے بلکل بریق بریق ہیں یہ دیکھیں اور یہ ابھی سے ہی یہ پکے پنجے محسوس ہو رہے ہیں کہ یہ بہت جامنی ہوں گے پنجے یہ اس کے اوپر جو ہے یہ بڑی محسوس ہوتے ہیں یہ خالی کہیوں کے نشان ہی ہوتے ہیں لیکن یہ محسوس ہو رہے ہیں اس کے اور یہ اگر اس کو احتیاط سے اڑاتے ہیں جن کا بھی یہ ہے تو اس بچے نے بڑا ان کے پاس شاید مور لگوا لیتا ہے اب اللہ بہتر جانتا ہے کیا غلطی ہوئی ہے کسی سے یہ دیکھیں جی اس کے یہ بلکل خشکی اوپر آئیے خشکیں ہیں اور آئیے اس کی ہٹی بھی نکلی ہوئی ہے جس سے یہ محسوس ہو رہا ہے یہ اس کو سنبھال لیا ہے جی اس کو اس کی ہٹی دکھاتے ہیں جی آپ کو پوری چار انگلی ہٹی ہے سائز اس کا درمیانہ سا ہے یہ بڑھائے گا سائز جوڑ اس کا بلکل بند ہے اور بڑا نرم جیسے بچوں کا ہونا چاہیے بند جوڑ کا یہ بچہ ہے اوپر کو لگی ہوئی ہیں ہٹی ہیں اس کی یہ والی ہڈی اس کی کھڑی ہے اور بھریک ہڈی ہے چوبن والی ہڈی ہے یہ چوب رہی ہے ایسے پکڑا ہے تو یہ ہڈی چوبن دے رہی ہے یہ ایک خوبی لازمی ہونی چاہیے یہ پرواز والے پرندے کی نشانی ہوتی ہے پار بھی اس کے دیکھیں سپرنگ بھی ٹھیک ہے یہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ جان ہے کے نہیں اب تو خیر یہ پرواز کر کے آیا ہے اب یہ سنبھل گیا ہے اس کو مجون وغیرہ دیئی ہے اس کو نوک لگوائی ہے پانی تھوڑا سا بھی اس کو دانا بھی دیتے ہیں پتہ نہیں آپ واللہ بہتر جانتے ہیں کہ اس کو یہ لگ بھی ایسے ہی رہا ہے کہ جیسے کوئی گولڈن ہوتے ہیں نا میاں صاحب والے گولڈن یا اس ٹائپ کی کیونکہ وہ ہوتے ہیں جو وہ ایک دام بلندی پکڑتے ہیں اس نے بھی بلندی پکڑ لی ہے تو یہ پھر گھر گیا اسمبل نہیں سکا دوسرے کبوتروں کے ساتھ یہ بھی انچا چلا گیا ہوگا آنکھ اس کی جو ہے یہ دیکھیں ابھی اس کے رنگ واضح ہو رہے ہیں یہ دیکھیں جی یہ کالے اس کے پاس رنگ ہے زمین سفید ہوگی اس سائڈوں پر اس کی پیازی آنکھ ہوگی یہ بھی دکھائیں دی آنکھ پلکیں اس کی بہت بریک ہیں نفیس پلکیں ابھی یہ کمزوری کی وجہ سے آنکھیں اس سے کھل نہیں رہی ہیں پوری کمزوری ابھی محسوس کر رہا ہے یہ لیکن یہ ہے کہ اس وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بچہ بہت لمبی پروازیں دے گا اسے میں چھت پی چھوڑنے لگوں دوبارہ کہ لمبی پروازیں دے گا کہ یہ سنبل بہت جلدی گیا ہے دیکھیں یہ اتنا بچہ اگر پانچ وجہ انہوں نے اڑایا ہے تو دس گھنٹے اس نے پرواز کر لی ہے نو سے دس گھنٹے پرواز کی ہے اس نے تو اتنی لمبی پرواز دے گے تو یہ ایک گھنٹہ ایک گھنٹے کے اندر اندر سنبل گیا اب اس کی جو جسم گرم تھا جب آیا یہ ہڈی بھی اس کی یہاں سے نکلی ہوئی تھی تھوڑا گوشت بھی کم ہوا تھا یہ کمزور تو لگ رہا ہے یہ ہوا ہے تو یہ بھی سنبل گیا ہے بہت جلدی یہ جو ہے نا مجھے لگ رہا ہے کہ اگر اس نے بغیر زیرو کلی میں دے دی ہے پرواز اس نے نو سے دس گھنٹے تو یہ دستی صاف کرے گا اور یہ پٹھی بنے گی تو یہ اس طرح کے اس سے توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ بارہ چودہ گھنٹے تک بھی جائے گا شام کو چھ سات بجے تک بھی لینجی آپ کو یہ بھی میں نے شوق کروا دیا ہے کہ پونے تین بجے بچہ پکڑا ہے وہ میں نے دکھا دیا ہے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو اور کسی اچھی بلاڈ لائن کا شوق کروائیں گے اب تک کے لئے اللہ حافظ